موسیقی السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو آج میں آپ لوگوں کے لئے اس نئے سال میں رائز ریسپیس لے کے آئی ہوں یعنی کہ آج ہم چار قسم کے رائز بنائیں گے جو بہت ہی جلدی بن جائیں گے سب سے پہلے ہم بنائیں گے مشروم رائز مشروم رائز کے لئے میں نے دو کپ بوائل رائز لیے ہیں آدھا کپ جو ہے ہری پیاز لی ہے ایک کپ جو ہے پالک لی ہے ایک چکن کیوب لیا ہے میں نے آئل حضبے ضرورت ہے ایک چمچہ کو ٹی وی مرچیں ہیں مشروم اس میں نے ہاف کپ لیا ہے اور اس کو باریک میں نے چوپ کر لیا ہے ہری مرچیں میں نے دو لی ہے یا ایک بڑی ہری مرچوں کو باریک چوپ کر لیا ہے اس مال پیاز لی ہے چھوٹی سی پیاز اور اس کو بھی میں نے چوپ کر لیا ہے اور نمک میں نے اس میں ایک چائے کا چمچہ لیا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ایک پین لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے سمجھے 2 ٹیبل سپون سے 3 ٹیبل سپون تک ہمارا آئل ہوگا اس میں ہم اپنی پیاز ڈالیں گے ایک چھوٹی پیاز میں نے لی ہے اس کو ہم فرائے کریں گے ہلکا فرائے کریں گے بس یہ دیکھیں جیسے ہلکا ہلکا یہ گولڈن ہو رہا ہے بس ہمیں اس سے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا گولڈن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا گولڈن ہو گیا ہے اب میں اس میں پالک ڈال دوں گی ایک کپ میں نے پالک لی ہے اس کو میں نے باری کاٹ لیا تھا بس کٹی بھی پالک آپ کے ایک کپ ہونی چاہیے دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی کوئک ریسپی ہے اگر آپ کے پاس رات کے چامل بچے ہوئے ہیں تو آپ اس کا بھی بنا سکتے ہیں نمک میں نے ایک چاہیے کا چمچہ لیا ہے اب اس میں میں چکن کیوبز کو توڑ کے ڈال دوں گی ایک چکن کیوب لیا ہے میں نے اب اس میں میں اپنی ہری پیاس بھی شامل کر لوں گی ہاف کپ میں نے ہری پیاس لی ہے ہری مرچے اس کو ٹی وی مرچے ایک چاہیے کا چمچہ اب اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی مرچے آپ اپنے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ مزیدار سی بنے گی یہ دیکھیں تین سے چار منٹ تک ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر اپنے مشروب زیاد کر دوں گی مشروب میں نے ایک کپ لی ہے ایک کپ یا ہاف کپ جس کو زیادہ مشروب پسند ہے وہ ایک کپ کر لے بنا یہ ہاف کپ بھی کافی ہے اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ تک مکس کریں گے اب اس میں میں اپنے رائز ایڈ کر لوں گی بوائل رائز تھے میرے اب اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چاول بچ جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے تو آپ بچے ہوئے چاولوں سے یہ میری تمام ریسپیز بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دو منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں بس یہ دو منٹ ہم نے اس کو مکس کیا اور یہ ہمارے مشروع رائز جو ہیں مزیدار سے تیار ہو گئے چلے ہم اس سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبادس لگ رہے ہیں چلے ہم ہم اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف آتے ہیں یعنی کہ اب ہماری سیکنڈ ریسپی ہے پائنیپل رائز اس کے لئے بھی میں نے دو کپ بوائل رائز لی ہے پالک جو ہے ایک کپ ہے ہری پیاس ایک کپ ہے پائنیپل آدھا کپ ہے گاجر جو ہے وہ ایک کپ ہے اور میں نے اس کو باری کاٹ لیا ہے لسن جو ہے وہ دو جووے ہے اور اس کو بھی میں نے باری چاپ کر لیا چکن کیوب ایک عدد ہے سرکہ دو ایک ٹیبل سپون ہے سویا سال دو چائے کے چمچے نمک ایک چائے کا چمچہ اور کٹی بھی مرچیں ایک چائے کا چمچہ ہے آئل ہزبین ضرورت لیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ہم دو ٹیبل سپون ڈالیں گے پھر اس میں ہم اپنی لسن کو جو میں نے باری چونپ کیا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا گولڈن کر لیں گے اگر آپ کے پاس بڑے لسن ہیں تو آپ دو لیں اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ اس کو چار کر لیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارے لسن ہلکا سا گولڈن ہو رہا ہے بس اس کو ہمیں ہلکا ہلکا گولڈن کرنا ہے یہ دیکھیں جائستہ ہیستہ کلر چینج کر رہا ہے اب اس کے اندر میں گاجر ایٹ کر لوں گی میں نے ایک گاجر لی ہے اور اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے مطلب ایک چھوٹی گاجر جس کا آپ کا ہاف کپ بن جائے یہ دیکھیں گاجر بھی ہو گئی ہماری اب اس کے اندر میں نمک ایٹ کروں گی چکن کیوب ایٹ کروں گی اور پالک ڈالوں گی یہ دیکھیں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے پائنیپل اور پالک کا کامبینیشن بہت ہی مزے دار ہے جیسے مشروبز کے ساتھ بھی پالک بہت مزے کی لگتی ہے اور پائنیپل کے ساتھ بھی تھوڑا سا مکس کریں گے پھر ہم اس میں ہری پیاس شامل کریں گے ایک کپ ہری پیاس اب اس کو بھی تھوڑا سا مکس کریں تاکہ پالک آپ کی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اب ہم اس میں ایک چھائے کا چمچہ کو ٹی وی میرشن ڈالیں گے نمک ڈالیں گے مکس کریں گے اس اچھی طریقے سے اب اس میں ہم سرکہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون تھوڑا سا مکس کریں گے پھر اس میں میں دو چائے کے چمچے سویا ساوس ڈالوں گی ٹو ٹی سپون ہم نے سویا ساوس ڈالا پھر اس کو بھی ہم نے مکس کیا یہ دیکھیں ہماری پالک بھی سوفٹ ہو رہی ہے اور گاجر بھی یہ دیکھیں ایک دو منٹ تک ہم اسے ہلائیں گے پھر اس کے بعد میں اس کے اندر اپنے چانوال ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اب میں اس میں چانوال ایٹ کر دیئے اچھی طریقے سے اسے مکس کروں گی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت آسان ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی برنے والی اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ذائقے مند یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا اب میں اس کے اندر اپنے پائنیپل ایٹ کر دوں گی اور ایک منٹ بس میں اس کو مکس کروں گی اور میں اس کو فوراں ہی نکال لوں گی بس یہ دیکھیں ایک منٹ آپ اس کو مکس کریں یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں بس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے پائنیپل رائس تیار ہو گئے چلے ہم ہم اپنی تھرڈ ریسیپی کی طرف آتے ہیں یعنی لیمن رائس اس کے لئے میں نے چاول بوائل چاول لیے دو کپ ہری پیاس ایک کپ ہے پاسلے میں نے اس میں لیا ہے ہاف کپ آپ اس کی جگہ ہرہ دھنیا بھی لے سکتے ہیں ہری مرچے میں نے دو لیا ہے اس کو بارک چاپ کر لیا ہے نمک ایک چائے کا چمچہ ہے مسترڈ سیڈ ایک چائے کا ہاف چائے کا ٹی سپون ہے کڑی پتہ جو ہے ڈرائے میں نے آٹھ عدد لیے ہیں کھوپرا میں نے اس میں دو ٹیبل سپون لیے ہیں بادام اس میں آٹھ عدد ہیں اور اس کو میں نے کوٹ لیا ہے چکن کیوب جو ہے اس میں ایک عدد ہے اور لیمن جوز جو ہے اس میں فور ٹیبل سپون ہے آئل جو ہے حضبے ضرورت ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں مسترڈ سیڈ ڈالوں گی یعنی کہ رائے کڑی پتہ آدھا چائے کا چمچا میں نے رائے لیے ہیں کڑی پتہ سوکھا وہ کڑی پتہ میں نے لیا ہے آٹھ عدد یعنی کہ ایک ڈنڈی میں جتنے ہوتے ہیں آپ بھولے لیں ہری مرچیں ڈالوں گی میں اس میں دو بڑی ہری مرچیں لیا میں نے اس کو باری کاٹ لیا تھا اب اس میں میں ہری پیاس شامل کروں گی یہ دیکھیں ہم ایک رائے سے کتنی اچھی اچھی ریسپیز بنا رہے ہیں جو ڈیفرنٹ بھی ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں اب اس میں میں نے پاسلے ڈالا آپ ہر ادھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف کپ اب میں اس میں چکن کیوپ ایٹ کروں گی نمک اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے نمک میں نے ایک چائے کا چمچا لیا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں بادام ایٹ کروں گی اور کھوپرا میں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے کھوپرے کا تو وہ دو ٹیبل سپون بن گیا اب اس کے اندر میں اپنے رائز ایٹ کروں گی اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور پھر اس کے اوپر میں لیمن ڈال دوں گی لیمن میں نے فور ٹیبل سپون لیا ہے دیکھیں اچھی طریقے سے آپ اسے مکس کریں دیکھیں کتنی کوئی کریسپیز ہیں اور کتنی جلدی بن رہی ہیں یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں کوئی الگ سے چیزیں نہیں ہیں یہ گھر میں موجود ہوتی ہیں اس سے آپ مزیدار سے ڈیفرنٹ قسم کے رائز بنا سکتے ہیں چلیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں دو منٹ کے بعد ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے لیمن رائز بھی تیار ہو گئے چلیں اب ہم اپنے گارلک رائز کی طرف آتے ہیں بوائل رائز میں نے اس میں دو کپ لیے ہیں ہری پیاز میں نے اس میں آدھا کپ لی ہے ثابت لال میرچیں آٹھ ہیں اور میں نے اسے ہاتھ سے توڑ لیا ہے نمک ایک چاہے کا چمچہ ثابت زیرہ ایک چاہے کا چمچہ ہے لسن میں نے اس میں چار لسن لیے ہیں اور اس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے اور آئل حزبے ضرورت ہے دو ٹیبل سپون میں اس میں آئل ایٹ کروں گی پھر میں اس میں اپنے گارلک شامل کر لوں گی ہلکا سا گولڈن کلر مجھے لانا ہے تو میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ ہلکا سا گولڈن ہو جائے یہ دیکھیں یہ اپنا کلر چینج کر رہا ہے آہستہ آہستہ اب میں اس کے اندر زیرہ ایٹ کر دوں گی کیونکہ یہ ہلکا گولڈن ہو رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اب میں نے اس میں ایک چاہے کا چمچہ ثابت زیرہ ایٹ کیا پھر میں اسے اچھی طرح مکس کروں گی پھر میں اس میں ثابت مرچے جو میں نے ہاتھ سے توڑ لی تھی یعنی کہ ایک مرچے کو میں نے دو یا تین پیس میں کر لیا تھا ہری پیاس ہاف کپ اس کو مکس کروں گی اچھی طریقے سے اب میں اس میں اپنے رائس شامل کر لوں گی یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور ہمارے گارلک رائس جو ہیں وہ تیار ہو گئے ایک دو منٹہ پچی طرح سے مکس کریں کہ چاول کے اندر یہ جو سارا مسالہ ہے آپ کا یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور چاول میں بہترین فلیور آ جائے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹہ تک ہم اسے مکس کریں گے کیونکہ چاول ہمارے بوائل ہیں یہ دیکھیں بس اب میں اسے نکال لوں گی ڈش آؤٹ کرتے ہیں اسے یہ دیکھیں مزیدار سے میرے گارلک رائس بھی تیار ہو گئے لیمن رائس مشروم رائس اور میرے پائنیپل رائس ضرور ٹرائے کرئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ